موسیقی 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 مجھے بتائیے بہت جلدی میں آپ لوگ لیکن بہت جلدی میں ابھی سب لوگ یہاں سے فوری طور پر نکلیں گے آپ دیکھیں کہ کتنی ایفیشنٹلی یہ لوگوں نے سیکنڈز کے اندر ہمارے سامنے اپنی بردیاں پہنی ہیں اپنے سامان کو پیک کیا ہے سامان کو اٹھا کے یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں سے اطلاع دی گئی ہے بم کی اور وہاں پر جا کے یہ پورے ایلیا کو سرچ بھی کریں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ بوم ملتا ہے تو ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے کہ کس طرح سے یہ لپن کو ڈیفیوز کرتے ہیں ہم لوگ میرہ باد کی طرف روا دمائیں اور بہت ہی تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھ رہی ہے تاکہ جل سے جل اس جگہ پر پہنچا جائے اور کسی بھی جو نقصان کا خچو موجودہ اس کو کم سے کام کیا جاتے ہیں آپ دیکھیں کتنی ڈیڈیکیٹر ٹیم ہے یہ ہمارے ایبیدنس ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اچھا لوگوں کے بہا ہونے کی وجہ سے بہت دیفیوز کرنے پیر پرابلم ہوتے ہیں بہت دیفیوز کرنے کا مسئلہ ہوتے ہیں ہمارے سینئرز ہوتے ہیں سارے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے مین چیز ہے پبلک بہت آگیا تھی پبلک کو ہٹانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے ہمارے کو جو ہمیں ایویدنس کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ پبلک کے پیروں میں دپکے یا کچھ لوگ اٹھا کے اپنے ساتھ غائب کرتے تھے جس کے ہمیں بڑی پراؤلوم ہوتی ہے تو میری پبلک سے یہ گزاری جائے کہ جہاں بلاسٹ ہو وہاں کانڈیوز سے قریب مجھ جائے وہ جگہ سے دور ہو جائے سیکنڈری ڈیوائز کا بھی سلسلہ چلنا ہوتا ہے سیکنڈری ڈیوائز خدا نخواستہ ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ خدا نخواستہ گئی پہ بلاسٹ ہو جائے تو اس جگہ سے دور رہا جائے جگہ سے دور رہا جائے تو ہمیں پھر جگہ پر ایوڈیٹ فلاش کرنے پرشانی ہو دی ہے اس جگہ داخل ہو چکے ہیں جہاں پر یہ تلاہ تھی کہ بوم ہے یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں امبولینس بھی موجود ہیں پولیس کی گاریاں بھی موجود ہیں کسپا کولونی کا یہ علاقہ آجائیں جی نہیں چکتا ہے بیرنگز ڈالے جاتے ہیں دھماکہ اس کے بعد اس کو بھار دیا جاتا ہے وہ پھٹ چک ہے جو بول پیرنگز اور وہ یہاں سے دھوننے کی کوشش کریں یہ کریکر کے طور پر بھی آج کل استعمال ہوتا ہے دوسرا پومب اس وقت دور ڈسپوزر سکوارڈ کے ممبران ہے ان کے ہاتھ میں موجود ہیں ان کو یہ ڈیفیوز کریں گے ہمارے سامنے آپ دیکھیں رینجرز بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں امبولینس بھی یہاں پر موجود ہے ایدی اور شیپا اس لئے کہ یہاں کسی قسم پر نقصان نہ ہو اور لوگوں کو اس سے بچایا جا سکے یہ تمام لوگ کوششیں کر رہے ہیں موسیقی اس کے اندر ماربل کے پتھر بال بیرنگ ہوگا رہ ڈالے میں اور یہ سیم بال کی طرح ہی ہے اور اس کے اوپر کھالا ٹیپ چڑھا ہوا تھا اور اس کے اندر ایلمونیم پورٹر بڑا ہے اور یہ اتنا اساس ہوتا ہے یہ جیسے پہلے شبرات میں وہ جو بم استعمال ہوتے تھے جو دیواروں پر مارکتے تھے پٹاخا بم یہ اسی کا نعم البدل جو ہے یہ بڑا بم بنا دیا یہ یہ کتنا نقصان کر سکتا ہے یہ نقصان تو اتنا نہیں کرتا لیکن اس کی پھٹنے کی جو آواز ہے وہ ٹک ٹک آک آواز ہوتی ہے یہ زیادہ تر بتا خوری میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یعنی کہ حراسمنٹ پھلانے کے لیے یہ جو استعمال کی جاتا ہے اگر کوئی بتا نہیں دے رہا تو اس کے شاپ کے اوپر یا اس کے گھر کے دروازے پر اس طرح کے یہ جو کرے کرنے ہیں استعمال ہو رہے ہیں یعنی کہ خوف زیادہ کرنے کے لیے خوف زیادہ کرنے کے لیے لیکن اس میں بال بیرنگ اور مارول کے پتھر ہیں یہ پھٹنے کے بعد زخمی کرتا ہے اس کو زخمی کرتا ہے زیادہ بہت نقصان نہیں پھیلاتا تو یہ اب ڈیفیوز ہو چکا ہے اب اس میں سے میں ایلمونیم پورٹر نکال ہوں تقریباً ڈیفیوز ہے یہ خالی کروں اب یہ آپ کے سامنے میں بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ پروسیجر نوملی جو بوم ڈیفیوز کرتے ہیں جس میں بلک بوم بھی ہوتے ہیں پریشر ککر بوم بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سی قسمیں آپ کی اپنی جان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے ہر وقت خطرے میں رہتی ہے ہماری جان تو ہر وقت کسی بھی بوم کال کے لئے ہم جب نکلتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم یہ بھلے وہ ڈمی ہو لیکن ہمارے لئے وہ اوریجنل ہوتی ہے کوئی بھی کال ہو ہم اپنی تیاری اسی طرح کرتے ہیں جس طرح جو ہے اوریجنل بوم کال پر جا رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی بڑا بارودی مواج اس میں استعمال کیا گیا ہوتا ہے ایسا بوم وہ تو بہت دور دور تک لوگوں کے افیکٹ کرتے ہیں تو یہ ایک جیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے کافی ہوتی آپ لوگ کے جان پچانے ہیں یہ جو جیکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے یہ صرف کسی جگہ پہ جب ہم کال پر جا رہے ہیں رستے میں اپنی سیفٹی کے لئے پہنتے ہیں لیکن بوم کو نگارہ کرنے کے لئے ہماری گاڑی کے اندر ای او ڈی سوٹ موجود ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ایک ہی سوٹ ہوتا ہے؟ تقریباً ایک ٹیم کے پاس ایک سوٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹیم میں کتنے میمبرز ہوتا ہے؟ ہماری ایک ٹیم میں جو بم کال پر جاتی ہے تقریباً ایک ڈریور کے ساتھ تقریباً پانچ لوگوں کی ٹیم ہوتی اس میں ایک بیڈی ایکسپرٹ ہوتا ہے اور باقی چار ہمارے ساتھ ہیلپر کے طور پر کام کرتے ہیں چھے بندوں پر مشتمل ہوتی ایک ٹیم تو کیا یہ نفری آپ کو لگتا ہے کافی ہے؟ تقریباً بس کام چلا رہے ہیں لیکن نا کافی ہے؟ نا کافی ہے تقریباً اور سہولیات بھی کچھ بہت زیادہ ہم نے تو جو دیکھا نہیں مل رہی ہیں آپ کو سہولیات پہلے سے کافی بہتر ہیں سہولیات ہم تو ان لوگوں کی مسائل اور مشکلات جاننے کے لیے آئے تھے لیکن ایک کال پر ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں اور ایک ہینڈ گرنیٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے چھوٹی نویت کا کریکٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور فیام میں اس کو گیند بوم بھی کہا جاتا ہے بال بوم بھی کہا جاتا ہے وہ ان لوگوں نے ڈیفیوز بھی کر لیا ہے ان کے دفتر چلتے ہیں باقی جو ان کا عاملہ ان سے بھی بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنیکلی کس طرح سے بوم کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے مختلف نویت کے بوم ہوتے ہیں اس پر کس طرح سے ورکنگ کی جاتی ہے اور جو ان کو مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں وہ کیا ہے عوام سے کیا شکایت ہے اور جو زامیہ سے کیا شکایت ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ ان چارج ہیں ان سب لوگوں کو سنبھالتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کے مشکلات کون کون سی ہیں پہلے تو مشکلات تھے لیکن ابھی ہمارے سپیشل برانچ کے ڈی ای جی صاحب ہیں ایڈیشنل ای جی صاحب ہیں ان کے تعاون سے یا گیسٹ کے ہمارے ڈی ای جی صاحب ہیں ان سب کے تعاون سے کافی بہتر ہوگی بم سوٹ بھی مل گئے ہیں ایکوپمنٹ بھی ہیں یہ صحیح ہے گاڑیاں وغیرہ بھی ہیں ٹیکنیکل ایکوپمنٹ آپ کے پاس پورا ہے ٹیکنیکل ایکوپمنٹ سارا پورا ہے یہ صاحب موجود ہے انہوں نے اطلاع دی تھی کہ یہاں پر بولز دیکھے گئے ہیں مشکوک ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں جی کیا دیکھا تھا آپ نے یہاں دیکھا تھا کہ دو بول بم پڑے ہوئے تھے اطلاع دی میں نے فوراں بیڈیا لوگ فوری طور پر یابیس صاحب آپ نے پھٹتے ہوئے دیکھا آپ نے سامنے ایک بم پھٹ چکا تھا ایک پھٹ چکا تھا اس کی آواز سے ہم لوگ آئے ہیں جسی ہوئے اچھا کیونکہ کیونکہ تھی بہتنی زیادہ بھی کہہ سکتے اور مطلب بیچے شٹاب تک گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ چوکی انشارج ہے پیرباد کے یہاں پر گشت پہ تھے باہر جب ان کو آواز آئی دھماکے کی اس کی بعد انہوں نے یہاں آکر جب دیکھا تو ایک اور بوم موجود تھا جس کے بعد بیڈی ایس کو کال کی گئی یہاں پر پہنچے باقی ساری کاروائی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اب چلتے دفتر کی طرف اور دیکھتے ہیں پیرباد تھانے میں ہم پہنچ چکے ہیں کیونکہ پیرباد تھانے کی حدود سے بوم کی اتلا موصول ہوئی تھی پیرباد تھانے والوں نے انفارم کیا بامڈس پوزر سکوارڈ کو اور اس کے بعد یہ جو مطلوبہ تھانا ہوتا ہے یا متعلقہ تھانا ہوتا ہے اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس وقت یہاں پر لے کر آئے ہیں دیکھتے ہیں کیا کاروائی ہوتی ہیں یہ جس جگہ سے بوم برامد ہوا ہے جہاں سے اتلاع دی تھی آپ لوگوں نے بی ڈی ایس کو کیا کوئی دھمکی بمکی ملی تھی پہلے اس کو گزشتہ رات کو دھمکی ملی ہے اور اس کو جو ہے زلشاہ نام میں ان کا ان کی نکل کی تاروں کی نکل ہوتی ہے اس کی یہ فیکٹری ہے تو یہ کل سے فیکٹری بند تھی آج اس صبح جیسے یہ اتلاعی اس سے دس منٹ پہلے آئے ہیں ان کو تاریخ تالبان کی طرف سے جو ہے پندرہ لاکھ روپے کی پرچی ملی ہے اور فون بھی آیا ہے بھتے کی پرچی ہے بھتے کی پرچی ہے تو آج فیکٹری انہوں نے بند کر دی فیکٹری کل سے بند تھی کل سے بند تھی یہ اسی خوف کی وجہ سے کہ بھتا ہو سکتا ہے اسی خوف سے پہلے ان کو فون آیا ہو یہ بات تو کوئی نہیں بتاتا ہے اب جد مسئلہ ہوا ہے تو یہ بات بتایا اچھا یہ انہوں نے آپ کو مسئلہ ہونے کے بعد بتایا مسئلہ ہونے کے بعد بتایا ابھی آپ نے ان کو اتلاع دی کیا بلکل اتلاع دی ہے اور ان کا پرچک کیا جاری ہے آئے ہیں وہ لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں انہیں پہنچے نہیں اور آج آپ لوگ انہیں کچھ اور جگہ سے بھی کچھ ایسا سبح سویرے مراکواری میں مقابلہ ہوا ہے جس میں دو تاشتگرد حلاق ہوئے جن سے اسلا اور انگرنیٹ ملے ہیں اچھا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل دکھا دیتے ہیں اچھا یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج دن میں بھی کاروائی کرتے ہوئے ارلی ماننگ انہوں نے دو تاشتگردوں کو حلاق بھی کیا ہے ڈیٹونیٹرز بھی پکڑے ہیں اور کچھ اور بارودی مواد بھی اسلا بھی ان سے برامد ہوئے وہ بھی ہم دکھائیں گے بم دسپوزر سکوٹ کو ہی کال کی گئی تھی جنہوں نے جا کے اس کو ڈیفیوز کیا اور اس کے بعد پھر پروپر ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے دوبارہ سے ہینڈوور کر دیا گیا ڈیفیوز کرنے کے بعد پیراباد تھانے کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہینڈ گرنیڈ ابھی ہم یہی پر موجود تھے پیراباد تھانے میں جو بوم بہاں سے لے کر آئے تھے گین بم جس کو کہہ سکتے ہیں بال بوم وہ ہینڈوور کرنے کے لئے لیکن اسی دوران جو یہاں کے ایسید جو ہیں مہید صاحب ان کو ایک اطلاع موصول ہوئی ہے کہ قریبی ایک کالونی میں ایک اور بوم کی اطلاع ہے وہاں پر ابھی بی ڈی ایس کا عملہ بھی مارس ساتھ جائے گا یہ پولیس بھی موجود ہے اور سپیشل طور پر پتر بند گاڑی میں جائیں کیونکہ خطرناک علاقہ ہے تو باقی ٹیمیں جو اربانہ ہو رہی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں یہ دیکھیں علاقہ مکینی ہاں موجود ہیں جو کہ جب بوم کی اطلاع ملی تھی پولیس کی گاریاں رینجرز کی گاریاں اور ایدھی کی ایمبلنسز آپ چیپا کی ایمبلنسز دیکھ سکتے ہیں تو لوگ بڑی تعداد میں ایک اٹھے تھے ان کو دور ہٹا دیا گیا یہ لوگ اس کو یہاں پر موجود ہیں کچھ اپنے گھروں میں موجود ہیں تاکہ کوئی بھی خدا نہ خاصتا ایسا نا خوشگوار واقع پیش آتا ہے تو سب سے پہلے جو لوگوں کی سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائیں ایوڈی ڈریس جو آپ کو بتایا گیا تھا اس وقت پہنایا جا رہا ہے یہ ان چارج ہے یہی اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں نورمل حالات میں جب بھی اس ایریا میں یعنی ویسٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ریپورٹ ہوتا ہے تو یہ بھاری طور پر وہاں پہنچتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ خطرناک چیز ہو تو اس ڈریس کو پہننے کے بعد اس کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے یہ ابھی بھی بار بار ریکویسٹ کریں آپ دیکھیں یہ بار بار ریکویسٹ کریں پولیس والوں سے کہ یہ ان لوگوں کو دور ہٹا دیا جائے یہ خطرناک ہے لوگوں کو پاس نہیں آنا چاہیے اور ہم بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کوئی مشکوک چیز ملتی ہے تو سب سے پہلے آپ پولیس کو اطلاع کر دیں اور اس کے بعد وہاں سے لوگ جو موجود ہیں آپ سب لوگ وہاں سے ہٹ جائیں گے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے چلے دیں کچھ خطرناک نویت کا موجود ہو سکتا ہے اس کے اندر مواد آپ کی ٹیم نے بتایا اس کو دیکھنے کے بعد یہ آپ کے سامنے گیٹ کے ساتھ جو ہے میگنیٹ بم لگا ہوا ہے ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس کا ایکسٹرہ لیتے ہیں لیکن ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ یہ بم ہے یہ گیٹ کے ساتھ لگا لہذا آپ اس کی ایکسٹرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اب اس کو ہکا اینڈ لائن سے اس کو دروازے سے پہلے الگ کروں گا اور اس کے بعد اس کو نکارہ کروں گا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جا سکیں گے وہاں تک نہیں آپ میڈیا سے اور تمام لوگوں سے میری ازارش ہے کہ وہ بالکل ریڈ پٹی سے دور رہیں دو سو میٹر دور جو ہیں آپ لوگ موجود رہیں وہاں سے آپ کفریش کر سکتے ہیں قریب نہیں آسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انسٹریکشنز ہے سب کے لیے جتنے لوگ ہیں میڈیا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ تقریباً دو سو میٹر دور رہیں یہاں سے اور بام ڈیسوس کرتا آپ وہاں سے صرف دکھاسکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ بام کو اب الگ کر لیا گیا ہے گیٹ سے گیٹ کے ساتھ بام کو نصب دیا گیا تھا الگ کر لیا ہے الگ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ دیکھیں اس کو ڈیفیوز کرنے کا آتا ہے لوگوں کو یہاں سے بالکل ہٹا دیا گیا ہے جگہ خالی کرا لی گئی ہے اور عابد فاروق صاحب ہیں جو کہ انچارج ہیں بام ڈیسپوزل سکوارڈ کے عابد فاروق صاحب مسلسل یہ انسٹریکشنز دے رہیں گے کوئی قریب نہیں آئے دو سو میٹر کا فاصلہ برقرار رکھا جائے کیونکہ کوئی نہ خوشکوار حادثہ اگر پیش آتا ہے تو بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ خود ای او ڈی جو کہ خصوصی طور پر ڈریس بنایا گیا ہے جس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے اس کو پہنے میں ہیں اور بام کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہم بہت دور سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کیمرے پر آپ کو دکھا سکیں جس حد تک ہم آپ کو دکھا پائیں کہ کس طرح سے ایک بام کو ڈیفیوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو علاقہ مکینہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اس وقت ہمیں اردگرد جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کافی دور کھڑے وے دکھائے دے رہے ہیں ملکہ جو گلیوں سے بھی لوگ جھانکے اور بھائر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پولیس کی موبائلز کھڑی ہوئی ہیں دور دور تک اور پولیس آلکار جو ان کو اندر جانے کی ہدایات کر رہے ہیں بار بار سختی سے بھی روکا گیا کہ کوئی قریب نہیں آئے آپ دور دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اتنے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے بام دسپوزل سکوارڈ کا عملہ یہاں پر موجود ہے وہ بھی کچھ فاصلے پر جبکہ عابد فاروق صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس بام کو ڈیفیوز کیا جا سکے ان کے ڈیوٹیز میں یہ شامل ہے کہ بام کو ڈیفیوز کس طرح سے کیا جاتا ہے پراپر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد یہ لوگ جو ماہر لوگ ہیں جو ایکسپورٹ ہیں جو سینئرز ہیں وہی بام کو ڈیفیوز کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ڈیفیوز نہیں کرتا تو اس وقت عابد صاحب یہ اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں ان کی ٹیم بھی کچھ فاصلے پر موجود ہے اگر ہم دکھائیں تو ٹیم کو بھی قریب جانے کی ہدایات نہیں دی گئی کیونکہ جو خصوصی ڈریس ہے خاص طور پر ایسا جہاں پر خچہ موجود ہو کہ زیادہ دھماکہ خزم آباد استعمال کیا گئے وہاں پر وہ لوگ قریب نہیں جاتے ہاں یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ میگنیٹ بم تھا جو ایک فیکٹری گھر کے گیٹ کے ساتھ لگایا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ڈیفیوز کر دیا ہم نے اس میں یہ ریموٹ کنٹرول سرکٹ لگا ہوا تھا یہ جو آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ الیکٹرک ڈیٹونیٹر لگایا گیا تھا اور یہ بادوک کی وائر ہے یہ ڈیٹ کارڈ کا استعمال کیا گیا اس میں اور بارہ وولڈ کی بیٹری لگائی گیا اس میں یہ بارہ وولڈ کی بیٹری لگی بھی تھی اور یہ میگنیٹ بم تھا جس کو نکارک کر دیا گیا اور اس میں تقریباً یہ اس میں ایکسپلوزیف تھا جو نکلا اس میں سے ابھی اس کا ویٹ کیا جائے گا کتنا وزن نے اس کا اس کے بکسے کا کتنا وزن ہے اور اس کا کتنا وزن ہے ابھی یہ مزید کاروائی کے لیے تھانہ جا رہے ہیں باقی تھانے جا کے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے ان کے کہنا کہ یہاں سے اب تھانے چلیں گے یہ جو بارہ وولڈی مواد نکلا ہے یہ ابھی ہم اس کو چھوپی نہیں سکتے ہیں اس سب کیزے لے کے تھانے جائیں گے اس کا وزن کیا جائے گا پھر یہ مطلقہ تھانے میں جا کے ان کے ہینڈ اوبر کر دیا جائے گا اچھا ابھی سے بہت خطرناک کام ہے ہم نے خود بھی دیکھا آپ لوگ اتنی محنت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی جان کا کوئی خطرہ تو موجود رہتا ہے ہر وقت کیونکہ ہم لوگ تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ریفیوز کیا جاتا ابھی یہ طریقہ بالکل مختلف تھا تو کیا عمومی طور پر یہی طریقہ ہوتا جیسے آپ نے ریفیوز کیا نہیں یہ طریقہ بالکل غلط تھا جو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے جو میں نے یہ بم نکارہ کی ہے یہ آپ کے سامنے یہ بوتل ہے یہ بہت ہی سامنے کے آسانی سے یہ اس سے وارٹر شاٹ بن سکتا ہے اس کے اندر یہ ہمیں ہمارے جو استاد تھے امریکہ سے جوائے تھے انہوں نے یہ بوتل کئی ڈالروں میں وہاں سے خریدی تھی اور ہم نے یہاں پر تقریباً بہت ہی سستی میں نے خود تیار کی یہ تو یہ بوتل کے ساتھ کیا ایک تو وہ یہ ڈھکن لگا ہے اس میں یہ شیشے کا راڈ ہے اور اس میں معمولی سا ایکسپلوزیف ڈالتا ہے اور اس میں پانی بھر دی جاتا ہے اس بوتل کے اندر اور اس کو بند کر کے اور کوئی بھی اگر آئی ڈی ہے بلاک بم ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ ای او ڈی سوٹ پین کر آپ نے اگر اس کا ایکسرا لے لیا ہے اگر آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ بم ہے تو آپ دور رہتے ہوئے یہ وارٹر شارٹ جو ہے یہ آپ اس بم کے ساتھ میں آپ لگا دیں یہ مثال کے طور پر یہ بم پڑا ہوا ہے یہ آپ لگا دیں دور اور اس کے اندر الیکٹرک ڈیٹونیٹر لگا دیں یا جو بھی ڈیٹونیٹر ہیں اور آپ دور رہتے ہوئے اس کو بلاسٹ کر دیں وارٹر شارٹ سے جو ہے نا یہ جو بم ہے اس کے سسٹم کو یہ ختم کر دے گا یہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اس میں پانی ہوگا نہ کوئی آگ لگے گی نہ کچھ ہوگا اور وہ جو بم کا جو سسٹم ہے جو بھی ریموٹ کنٹرول ہے یا موبائل فون کے ساتھ ہے جہاں پر بیٹری وگرہ لگی ہوئی ہے ہر چیز کو وہ الگ الگ کر دے گا وہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا وسائل کی کمی نہ ہونے کے باعث یہ خطرہ مول لیتے ہیں کہ اس کو خود ہی سے ڈیفیوز کرنے کا ایک دیسی طریقہ ہی ہم کریں گے بلکل یہ ہم بار بار یہ اپنے افسرانے والا سے گزارش کر چکے ہیں بلکہ ابھی پچھلے دنوں ریٹن میں بھی لکھ کر دیا ہے کہ ہمیں ڈیٹونیٹر جو ہے ہمیں دیے جائیں یا ہمیں ایک ہماری وارٹر کینن گن ہے وہ ہمارے پر موجود ہے لیکن اس کے راؤنڈ نہیں ہے اگر وہ راؤنڈ اگر مل جائیں تو بھی ہم ڈسٹرپٹر کی مدد سے بارٹر شارٹ بہترین سسٹم ہے جو ابھی انہوں نے ہمیں کورس میں بتایا یہ اور بہت آسان طریقہ یہ یہ یعنی کے لیٹسٹ آپ کے پاس ہاں بہت آسان طریقہ یہ یہ دور رہتے ہوئے ہم بم کو جو ہے جس طرح میں ابھی بم کے اوپر کام کر رہا تھا آپ نے دیکھا اگر خدا نہ خاصتہ ایر ریس کہیں دور بیٹھا ہوا ہو اور وہ مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں بم میں بم نکارہ کر رہا ہوں اور وہ دور سے وہ ریموٹ کنٹرول اور دور سے وہ بٹن دبائے اور وہ میرے کو آسانی سے وہ اپنا آدف بنا سکتا ہے اچھا دوسرا ہم نے دیکھا کہ جب سرچ کر رہے تھے ہمیں دوسری باہر اطلاع ملی کہ اسی جگہ پر دوبارہ سے بال بوم ہو سکتا ہے تو فزیکلی چیزوں کو دیکھ رہے تھے کوئی ڈیٹیکٹر نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے یہ پتا چلا جا سکے کہ ایڈگٹ کوئی ایکسپلوسیو مواد موجود ہے نہیں اکثر ایسی جگہوں پر جہاں سے یہ چھوٹا کوئی بم ملتا ہے کریکر ملتا ہے یا گرنیٹ ملتا ہے یا بلاسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ سیکنڈری ڈیوائز بھی کہیں دور کوئی بلاک بم میں یا کسی جگہ پر چھپائی بھی ہوتی ہے وہ پولیس افسران رینجرز بم ڈسپوزل کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے وہ رکھی بھی ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی آئی ڈی ملتی ہے مثال کے طور پر کہیں ہینڈ گرنیٹ بلاسٹ ہوا ہے یا کریکر ہوا ہے تو پہلے اپنی سیفٹی کریں پھر اس ایریے کو کارٹن کریں پبلک کو دور کریں اور اس ایریے کی سرچ ایک ٹیم ہماری ایریے کی سرچ کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس ایکسپلوزیو ڈیڈیکٹر ہیں ہمارے پاس میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا میٹل ڈیڈیکٹر ہیں اس کے ذریعے مائن ڈیڈیکٹر ہیں اس ایریے کو ہم چیک کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کچھ چیز کسی جگہ پہ چھپی ہوئی ہے جو ہم نہیں تلاش کر سکتے ہیں ابھی انچولی میں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں دو بم بلاسٹ ہوئے موٹر بائک میں تو میں جب وہاں پہنچا ہوں مجھے جیسے ہی میں نے ٹی وی پہ سلائڈ دیکھی کہ جی بم کئی آواز دماغے کی آواز سنی گئی ہے میں نے اپنی ٹیم کو الٹ کیا اور بزریا وارلس سیٹ میں نے رابطہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ انچولی میں بم بلاسٹ ہوا ہے تو یہاں سے میں اپنی ٹیم کے امرار روانہ ہوا تو جب میں وہاں پہنچا تو دو دماغے ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ کافی ساری مشکوک موٹر سیکلیں وہاں پر موجود تھیں تو وہاں کے جو ٹریسٹی تھے اور میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ اس سے پہلے کہ دو سیکنڈ ڈیوائز جو وہ موٹر سیکل بلاسٹ ہو چکی ایسا نہ ہو کہ یہاں اتنا رش ہے اور پولیس افسران بھی آ رہے ہیں اور تیسرا دماغہ بھی ہو جائے تو میں نے اس سے پہلے موٹر سیکلوں کو چیک کرنا شروع کیا تو آپ لوگ یونی فارم کے بغیر بھی ایسی جوگر پر چلے جاتے ہیں نہیں یونی فارم ابھی ہمیں ہمارے جو ایس ایس پی سنٹرل ہیں آمیر فاروقی صاحب یہ انہوں نے بڑی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان سے میں نے روکیسٹ کی تھی کہ سر حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمیں بلیڈ پرو جیکٹیں دی جائیں انہوں نے آپ نے دیکھا ہمارے جتنے جوان تھے انہوں نے بلیڈ پرو جیکٹیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں دس جیکٹیں بھی دی ہیں اور ہمارے ڈی اے جی صاحب جو ویسٹ ہیں جعوید اوڑو صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں نئی گاڑی دے رکھی ہے جو ہم نے صرف بم کال کے لئے رکھی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے ہماری گاڑی تیار رہتی ہے شاید رات کے دو بجے بھی بم کال آتی ہے تو ہماری گاڑی جو ہے ریڈی ہوتی ہے ٹوئنٹی فور آفر ٹھیک ہے گودام آپ کہ یہاں پر موجود ہیں جہاں پر آپ چیزیں سٹور کرتے ہیں کیا کیا موجود ہیں ہمارے سٹور میں اپنا ڈیفیوزنگ کیٹ ہمیں ملی ہے ایکس فائنڈر ہے اور سامان ہے ہمارے سٹور میں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم وہ سرچنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایوڈی سوٹ ہے ہمارا جو کسی بھی بم کال کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آج میں نے پہنا اس کو ٹھیک ہے سامنے اس کا ہیلمیٹ رکھا ہوا ہے ایوڈی سوٹ کا اور یہ کافی وزنی لگ رہا ہے اس وقت ہاں یہ کافی وزنی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دس منٹ یا پانی منٹ یا پندرہ منٹ اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے ہیں اور پھر اس کے نیچے کولنگ سوٹ بھی پہنا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی گرمی کا موسم مگر ہو ٹھیک ہے یہ بہت وزیش تو پانچ دس منٹ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں وہ بام ڈیسیوز ہو جاتا ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی بلاگ بم ہے یا کوئی آپ نے ایکسرا لیا آپ واپس آگئے پھر ہیلمٹ اوپر کیا آپ نے تھوڑا سا پانی پیا پھر دوبارہ سے اس طریقے سے یہ لگتار اس کو آدھا گھنٹا یا گھنٹا نہیں پہن سکتے ہیں اچھے یہ باقی کیا ہے باقی یہ فائبر سکوپ ہے اگر کوئی بند جگہ ہے کوئی بکسائے کے اندر یا کوئی ایسی جگہ ہے فائبر سکوپ سے اندر ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں یعنی سکیننگ کے ذریعے ٹھیک ہے نا اور یہ ہماری ہک اینڈ لائن ہے اس میں سار چھوٹے چھوٹے ہمارے اس میں اوک اینڈ لائن کے اگر بم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہٹانا جیسے آپ نے دیکھا ہم نے اوک اینڈ لائن سے گیٹ سے بم کو ہٹا کے دوسری جگہ پہ کر کے اس کو نکارہ کیا اس وقت سسپی سینٹرل آمر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا کہ بی ڈی کا جو عملہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ کافی سپورٹ ملی جب سے انہوں نے ان کو نگرانی کرنا شروع کی کچھ نئی وانس بھی ملی کچھ ایکزوٹمنٹ بھی نیا ملا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کس طرح سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رہ کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت خدا نہ خاصتا کوئی حادثہ پیش آیا تو سب سے پہلے جو ڈیفیوز کرنے کے لئے گئے ہیں لوگ انہی میں سے کسی کی جان جائے گی ہمارے فاروقی صاحب بہت ہی بہادری کا کام ہے ہم ویسے کنڈیم کرتے ہیں مومن پولیس کو لیکن یہ دپارٹمنٹ اور اس کے ساتھ باقی دپارٹمنٹ بہت امدہ کام کرے خطرہ جان کا سامنے ہوتا ہے اس کے باوجود جتنی دلیری سے کام کرنا کیسے پوسیبل ہوگا تھا میں بلکل ایک تو سب سے پہلے آپ کے پروگرام کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ ایک بہت بڑا بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہماری پولیسنگ کا اور سیکنڈ جو اس میں لوگ جو ہے بیڈی کے جو عملہ ہے اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا ایکویلی کہ وہ بہت دیرنگ ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جان کا پورا ٹوٹل رسک ہندرڈ پرسنڈ کے وہاں جائیں گے اور دیرنگ ڈیفیجن کسی بھی بانگ کے پاس یا ابھی بہت ساری چیزیں پلیسے وہ ہیڈن ہوتی ہیں جیسا کہ ہاں بھی کاسی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انیشیلی ایک بلاس ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ میں ویڈ کرتے ہیں دوسری ٹیم آئے پلیس والے جمع ہوں لوگ جمع ہوں اور تب تک وہ بیڈی والے بھی آ چکی ہوتے ہیں تب وہ انیشییٹیو ان کے پاس ہوتا ہے بٹن پریس کرنا ہے انہوں نے بلاس کر دینا ہے تو اس چیز کو دیکھتے بھی وہ آتے ہیں مہا پر اس کو اس کے اندر وہ جاتے ہیں وہاں پر اس کو چیک کرتے ہیں بانگ کو اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں تو آئی ریلی اپریشییٹ دیر ورک اور ان کی بادری اور ان کی کرج اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سیکنڈ ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو بہت اچھی ٹرانسپورٹ ہمیں چاہیے ان کو دیں اور ادر وائز ان کی جو سیکیورٹی اس کا بھی خیال کریں انسیڈنس ہو چکے ہیں وہاں پہ کے پی کے کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ بی ڈی کی جو ٹیم تھی وہ کہیں جا رہی تھی اور راستے میں ان کو وہاں پہ انہوں نے آئی دی پرانٹ کیا اس کو اس میں بلاسٹ کیا تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور فردر اس کی بہت زیادہ ضرورت طرح پر پروگرام ان کو بہت ہیلپ کرے گا اس چیز کو ہائلائٹ کرنے میں اور آئی ہوب کہ گورنمنٹ اس پہ کام کرے گی وقت کے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بھی ترقی کر رہی ہے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی نئی نئی ٹیکنیکس لے کر آتا تو پھر بی ڈی کے عملے کو بھی اسی طرح سے قرب رہنا پڑتا ہے تو کیا ٹریننگس ہوتی رہتی ہیں کچھ ایسے کورسز ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کو نئے آنے والی چیزوں سے لڑنے کے لیے بھی تیار کیا جاتے ہیں بلکل اور نہ صرف یہ کہ ان کے کورسز کے حوالے سے عوام کو بھی اس میں ایک جو آویرنس ہے وہ اس میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اگر ایمنٹ ہوا اور سپیشلی کوئی بام بلاس کا ایمنٹ ہوا وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے تو اس میں بہت زیادہ مہتاعت رہنا چاہیے کہ اس کے بعد جو رشن کرتے ہیں رشن کرتے ہیں ایمن میڈیا کے لوگ کے آجاتے ہیں نسلیق تو وہ سارے کے سارے ونرے بل ہوتے ہیں اس ٹائم پر کوئی بھی دوسرا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس میں بہت زیادہ لاؤس ہو سکتا ہے اور جو ایک پوشش اٹھائے رہے ہیں اس کی کو بڑا لاؤس میجر لاؤس دیں تو لائکویز جو بی ڈی کی ٹیم ہے اس کو بھی اسی طرح سے اپوپ ہونا چاہیے جو ٹرگر کرنے کا میکانیزم ہوتا ہے کسی بھی باؤنگ کا اس میں جو نورمالی جو یوز ہو رہے ہیں ٹائمر ڈیوائس ہوتی ہے یا ایموٹ کنٹول گیتر ہوتا ہے یا جو ہماری موبائل فون جو وہ اس کو کر کے ٹرگر کرتے ہیں تو اس کو جائم کرنے کے لئے سب سے پر ڈیوائسیز ان کے پاس ہونی چاہیے اور جائم کرنے کے بعد جو اس ایریا کو کارڈن کرنا ہے اس کو اس ایریا کو بند کرنا ہے باقی لوگوں کے ایکسیس پر رکھنی ہے اس کے لئے ایک رکمنٹ ہونا چاہیے کہ وہاں سے نسدیک لوگ نہ آئیں اور ایک ایریا ہے سو جس کے اندر بی ڈیوالے خود اپنی سیفٹی کو مدلد رکھتے اندر جائیں اور وہ بھی سسسکلی اس کو ڈیفیوز کر رہے واپس آ جائیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اپنے جان کر رسک لیتے وے جائے اور اس کے پات وہ باقی لوگ دعا کر رہے ہیں وہ جائے وہاں پر جا کے تاریں کارٹے جیسا فلموں کے وہ تیسا نہیں ہونا چاہیے ہرکیس ان کے پاس پاپر یونی فارم ہونی چاہیے اس کی اور پاپر جو گئر ہے اس کا سارا کسارا کہ اگر بلاس ہو بھی جاتا ہے ان کے اس تو وہ تب بھی وہ محفوظ رہے ہیں یہ تمام ایک بہت ضروری ہے اور اس میں جو جو ان کی تیرنگ ساتھ ہو رہی ہیں اس میں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو ان کو ٹرین کرتے ہیں کچھ لوگ باہر پی جا کے ٹرین ہو چکے ہو چکے ہوئے ہیں اور جو نئی نئے ٹکنیس ہو رہی ہیں اس میں باوم بلاس میں اور ٹررزم میں ان تمام کی بھی نوہ ہونی چاہیے اور کس کے شیئر پہ باومز آ رہے ہیں یہ بلکل ایک ایوالونگ چیز ہے اور اس میں روز وہ ایک نئی جدت لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ڈوج کر سکیں ویڈی والوں کو ڈوج کر سکیں لوان کو ڈوج کر سکیں اچھا اور لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا وٹنس کرتے ہیں باومز آ رہے ہیں یا اس میں پلانٹ ہو رہے ہیں آئی ڈیز یوز ہو رہے ہیں سائی بی سائی میڈیا کو بھی چاہیے لوگوں کی آئینس کے لیے ان پر انڈکیٹ کریں کہ آئی ڈیز کی نئی نئی فارم کیا آ رہی ہیں اور کیسے کیسے چیزیں جو دیکھی گئی ہیں مثال کہ روپے کے پی میں اگر انہوں نے دیکھا ہے کوئی روڈ سائیڈ باومز پلانٹ لوابا ہے یا جو مائن ہے مائن کس شیپ کی ہوتی ہے یہ لوگوں کو اگر آپ تھوڑا سا اس میں ہیلپ آؤٹ کریں اس میں نڈکیٹ کرنے تو میں خالے کافی آئینس ہوگی اور سب سے بڑا گئی میں کہوں گا کہ وہاں پر رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کا جو کام ان کو وہ کرنے دیں جو رسکیو والے ان کو وہ کام کرنے دیں کیونکہ ان کی ٹیلنگ بھی بھی ہے اور وہ ان کو پتا ہے کہ کام پر کس ایریا میں انہوں نے جانا ہے کسی کے سے جو لوگ زخمی ان کو رسکیو کرنے جو وہاں پر دیکڈ بوڈی سپڑی ان کو کیسے اٹھانا ہے اور فردر کیونکہ چانس رہتا ہے سیکھن بلاسٹ کا بھی تو بیڈی والے اگر جا رہے ہیں تو وہ اتنا اس پر انٹرس شونا کریں کہ بیڈی کے کام وہ خالی دیکھنے کے لیے وہ آگئے اس کے اندر چلے جائیں بیڈی کو اپنے کام کرنے دیں اور جو ان کا کام ہے وہ بے شک بیڈی آگئے چیک ہے تینکیو سو مچ آپ نے وقت دیا ہمیں اور آئی ہوپ کے آنے والے دنوں میں اس کو اور زیادہ ایکوپر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری پلیس اور زیادہ ایفیشنٹ ہو کر کام کرے گی تینکیو آج کا حب تک کی ٹیم نے آپ کو دکھایا کہ بم ڈسپوزل سکوارڈ کے نوجوان اور پورا عملہ کس طرح جافشانی سے بلکل ندر طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے وہ اپنی زندگیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ بعض وقت ان کے پاس ایکوپمنٹ ویسا نہیں ہوتا محول سازگار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ کسی بغیر در اور خوف کے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مشکوک ایکٹیوٹی آپ دیکھتے ہیں موم مختلف قسم کے آج ہم نے آپ کو بتایا پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کسی مشکوک شخص کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پولیس کو مطلع کیجئے اس کے سال ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس مقام سے اس علاقے سے دور رہیں کیونکہ اس کے بعد بھی دہشت گردوں نے ایسا سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جا تو جب آپ لوگ جھمگٹے کی صورت میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ان لوگ کو سپورٹ کیجئے یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں پشاور میں کتنے لوگ بچارے جو بمڈسپوزل سکوارڈ سے تعلق رکھتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور بھی بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کراچی میں کوشش کی جاری ہے پورے پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کا سامنے لیکن ان لوگوں کو ضرور یاد رکھئے کہ جو وار اگنس ٹیرر میں اس طرح سے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنے ملک کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ہم گرائیوں کو ہائیلائٹ کرتے ہیں وہاں آچھائیوں کو بھی ہائیلائٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا احترام کیجئے ان کا ساتھ دیجئے اسی پیغام کے ساتھ اپنی میز بان اور کہو اب تک کہ ٹیم کو اجازت دیجئے آئندہ پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیارے پاکستان کا بہت خیال رکھے گا یہ آپ نے